اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صحبائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکرہ بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی جی صبح کی صفائی وغیرہ کر کے کام سارا ختم کر کے تو فری ہو کے بیٹھی وی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم اور افان بھی گھر میں ہی آج تھوڑی سی اللہ کا شکرہ اس کی طبیعت بھی ماشاءاللہ بہتر ہے تو کل سے انشاءاللہ یہ سکول بھی جائے گا تو بس یہیں بیٹھا وہ کھلونے اپنے بکھی رہے ہیں میں کچھ وہاں میٹ پہ کچھ یہاں میں ابھی آکے سوفے پہ بیٹھی تو یہاں آکے میرے پاس بیٹھ گیا کہ میں کیا کر رہی ہوں اب تو میں بیٹھی تھی جی یہاں یہ اورنج لے کر کہ آج یہ کھالوں فروٹس وغیرہ ویسے تو کھانا بڑا مشکل مطلب ایسے آتا ہی نہیں دھیان میں کہ چلو کھالوں رکھیں میں تو بس کبھی کہیں نظر پڑ جائے یا کچھ آ جائے دل چاہے تو تھوڑا بہت کچھ کہا لیتی ہوں تو بس ابھی ایسے ہی فری ہو کے بیٹھی دی تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے میں نے سوچا چلو ساتھ میں یہ اورنج انجائے کرتی ہوں اور ان کا ویسے مزہ تو آتا ہے دھوپ میں بیٹھ کے پاکستان میں ہوتا ہے ایسے ہی اکثر سردیوں کے موسم میں جھت پہ یا سہین وغیرہ آیا گھر میں تو دھوپ میں بیٹھ کے سب گھر والے مل کے جو ہے نا بیٹھ کے ہی کھاتے ہیں تو ان سب چیزوں کا تو مزہ ہی بہت ہے الگ ہے مطلب وہ چیزیں لیکن یہاں پہ وہ سب ہے نہیں اور یہاں ویسے تو میری بالکنی میں تو دھوپ آتی نہیں ہے کہ وہاں ہی بیٹھ کے انسان اس چیز کو انجائے کر لے تو بس یہی اندر ہی بیٹھی بھی کہا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مس کر رہی ہوں پاکستان کو اور فیملی کو اور بس وہاں کا جو بھی ماحول وغیرہ ہے وہ سب بھی پھر ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے تو تھوڑی دیر ہی جی ابھی دوپہر یہ کچھ دیر دو بجے کا ہی ٹائم ہے تو آج کافی دن کے بعد بہت اچھی بہت مزے کی دھوپ نکلی ہے کافی دن سے پہلے دو چار دن بارش رہی پھر دو دن سے ایسے ہی ٹھنڈا ٹھنڈا ہلکا پھلکا سا ہلکی سی دھوپ اور پھر چھاؤں سردی ایسے ہی بس موسم چل رہا تھا سردی تو ہر ہے ابھی بھی دھوپ میں بھی فیل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھو تو اچھا لگتا ہے سکون ہوتا ہے کافی یعنی ہیٹ اچھی پھر فیل ہوتی ہے تو یہاں جو ہے نا دھوپ کے لیے آئی ہے یہ بھی آرام ہے کہ گھر کے بلکل ساتھ ہی پاس ہی پارک ہے گھر میں تو بالکنی وغیرہ میں تو دھوپ آتی نہیں ہے تو ایسے کبھی جب موسم اچھا ہو تو دھوپ کے لیے بس یہاں آ جاتے ہیں پارک میں تو یہاں میں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے آئی تھی اور اس کو لائیے فان کو ساتھ پر یہاں آکے تو یہ جو ہے نا یہاں جھولے وغیرہ اور یہاں دیکھ کے جب سے سکول شروع ہو گیا تقریبا ڈیر دو مہینے ہو گیا تو تب سے پارک اس کو لے کے ہی نہیں گئے ہم نا تو وہ آج پھر خوش ہو گیا اسے تو یہی لگا ہے کہ میں اسے یہی لے کر آئی ہوں تو بس وہاں سے چلتا چلتا سیدھا یہی اندر ہی آ گیا ہے تو یہاں بہت تھوڑا بہت یہاں دھوپ بھی نہیں آتی اور سردی کافی زیادہ بھی لگتی ہے یہاں تو زیادہ نہیں اس کو یہاں کھیلنے دوں گی بس تھوڑا بہت میں نے بلکل منع بھی نہیں کیا کہ ایک دم چیڑی جائے گا شور مچائے گا کہ نہیں مجھے کھیلنے جھولے لینے تو ایک ایک دو دو جھولے دلائے تھوڑی بہت سلائیڈ وغیرہ پہ کھیلا اور ابھی یہاں باہر ہی ہم بیٹھ گئے وہیں اسی پارک میں یعنی کہ بچوں کے لیے جھولے اور سلائیڈ وغیرہ تھوڑا بہت وہ ایریا تھوڑا سا ایسے کور کیا ہے اندر کی طرف ہے اور یہاں سائیڈ پہ یہ جو ہے نا باہر بلکل بینچ وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اچھی دھوپ آ رہی ہے مزے کی تو یہ روڈ کی بلکل سائیڈ پہ ایسے لیکن آگے سے کور ہے یہ گریل لگی ہوئی ہے جہاں جنگلہ ہے تو یہاں ایزی ٹینشن فری ہوکہ انسان بیٹھ سکتا ہے اور یہ بھی ما شاء اللہ یہیں کھیل رہا ہے شکرہ مان بھی گیا وہاں سے میں نے بس یہ اس کو بولا ہے کہ ابھی آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے ابھی آپ نے زیادہ اچھلنا نہیں ہے زیادہ بھاگ ہوگے تو پھر آپ کو کھانسی ہو جائے گی بہار ہو جائے گی اور واقعی ہو بھی جاتا ہے ایسے تھکن سے پھر بچے جو بیمار ہو جاتے ہیں تو بس دھوپ میں بیٹھنے کے لیے نکلی تھی میرا جو مین مقصد تھا یہ دیکھیں یہ ہے جو جگہ نا یہی سے اندر یہ سیڑیاں چڑھو تین چار تو وہ اندر بچوں کے لیے پلے ایریا بنایا ہے تو وہاں سے بس اس کو تھوڑا بہت کھلا کے تو باہر آ کے یہاں بیٹھ گئی ہوں تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے دھوپ میں اور بس پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں گے اور یہ بھی یہاں دھوپ میں یہ ہلکا پھلکا ہی چل پھر رہا ہے اور ساتھ یہ گھر سے ہی لیا ہے تھا کچھ کھیلنے کے لیے تو بس اس کے ساتھ ہی لگا ہوئے اور میں بیٹھیں یہاں دھوپ انجوائی کر رہی ہوں تو آدھا پونہ گھنٹہ وہاں بیٹھنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں گھر اور یہ جو ہے نا یہ سارا نظر آ رہے ہیں یہ کور ہوا ہے یہ ہے جس بیلڈنگ میں گھر ہے ہمارا تو یہ حالت ہوئی پڑیا دنوں اس میں بیلڈنگ میں جو ہے کام ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی شاید ایک دو ویڈیوز میں اپنی ذکر کیا ہے کہ ب باہر کچھ کام ہو رہا ہے اندر بھی سارا پینٹ وغیرہ اور باہر بھی اللہ جانے کیا کچھ کریں گے پینٹ وغیرہ بھی شاید کریں گے کیا بھی کچھ بالکنی وغیرہ اس طرح جو ہے نا وہ سیٹ کر رہے ہیں کچھ جیسے کریکس وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سب بس سیمنٹ وغیرہ سے فیلنگ اور یہ سب چیزیں سیٹ کر رہے ہیں تو یہ سارا کافی ٹائم سے تقریباً تین چار مہینے سے یہ باہر سے ایسے ہی کور کی سکتی کھول بھی نہیں سکتی کیونکہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہیں باہر ہی چل پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور سیف بھی نہیں ہے وہ چیز تو یہ اندر یہ دیکھیں یہ بھی پینٹ وغیرہ اندر کا ہو چکا ہے کام کافی اور یہ پلاسٹک سے سارا انہوں نے فلور کور کیا ہے پہلے یہ سیڑیاں بھی ساری کور تھی لیکن یہ اب کل سے ساف کر دیا اب اس کی صفائی پروپر کپ کریں گے وہ پتہ نہیں پر شکر اندر کا پینٹ کا کام کم سے کم ختم ہو گیا تو ابھی رات کھانا ہے اور یہاں میں نے سب سے پہلے رکھ دیا ہے پیاز براؤن ہونے کے لیے یہ کھانے میں آج بنا رہی ہوں میں چکن اور پالک اور پیاز براؤن ہوگا جب تک میں تب تک باقی کی ساری تیاری کر لوں گی اور باقی سارا مسالہ میں ایک ہی جگہ ایک ہی پلیٹ میں رکھ دیتی ہوں ٹیماتر لیاں میں نے تقریباً چار پانچ ٹیماتر لیاں زیادہ ٹیماتر زیادہ ٹیماتر زیادہ اچھے لگتے ہیں اسی چیز میں چکن بھی ہے اس میں پھر پالک چار سے پانچ میں نے میڈیم سائس کے ٹیماتر لیاں ہے چار میں نے ہری مرچیں لیتی اس میں میں نے دہیں ایڈ کیا ہے دو چمچ تقریباً اور ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ میں اس میں نمک کروں گی نمک شروع میں میں بلکل کم ہی رکھتی ہوں لاس میں بلکل ٹیسٹ کر کے میں مزید اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اگر جلوے تو اور لال مرچ لیا ہے وہ بھی ایک چمچ سے تھوڑی سی زیادہ اور آدھا سا چمچ تقریباً میں اس میں لے لوں گی حل دی اور یہ ساری ج جائے گا اور لیسن ادھرک اس میں میں ایڈ نہیں کروں گی تو بس یہاں پہ پیاز براؤن ہو چکا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو کچھ دو منٹ کے لیے میں کور کر دوں گی اور یہ میں ہمیشہ کرتی ہوں اس سے پیاز جو ہے نرم ہو جاتا ہے ذرا جلدی اور گل جاتا ہے مدب گھل جاتا ہے نا سالن میں جو بھی چیز بناو اس میں اچھے سے ذرا گھل جاتا ہے تو اس کو اب جو ہے نا میں چکن ایڈ کروں گی پیاز براؤن ہونے کے بعد اور چکن کو تھوڑا سا م مجھے کلر چینج کروانا ہے مطلب کلر چینج ہونے تک ویٹ کرنا ہے تو کچھ دو منٹ کے لیے سے میں پھر کور کر دوں گی اور یہ جی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو چکا ہے براون نہیں کرنا بس ہلکا پھلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اتنا سا میں نے کرنا ہے اور لسن ادھرک یہاں پہ میں اس لیے ایڈ نہیں کروں گی اس میں کیونکہ پالک بھی کافی گرم ہوتی ہے تو اس میں پھر ہمیں لسن ادھرک کی بھی جو تاثیر ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے اس کی پھر ضرورت نہیں تو بس یہاں پہ چکن کو تھوڑا سا پھر مکس مکس کر کے حلاج لاکے اس میں جو مسالے سارے رکھے ہوئے تھے ٹیماٹر وغیرہ اور دہی نمک مچھ گئرہ وہ سب اس میں ڈالوں گی اور یہ سارا مکس کر دوں گی سمپل سا اس میں کوئی ثابت گرم مسالے بھی ایڈ نہیں کری کیونکہ پالک میں پھر وہ جو ہے نا مطلب گرم ہوتی ہے گرم مسالے بھی ثابت وہ بھی ان کا تو نام ہی ہے یہ گرم ہوتے ہیں تو اس میں کچھ مزید ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی بھی چیز ای گی میڈیم سی فلیم پہ یہ پک جائے گا چکن بہت جلدی کک ہو جاتا ہے کور کر کے تو اور بھی جلدی ہو جاتا ہے تو پندرہ منٹ گزرنے کے بعد ہٹایا میں نے ڈھکن اور یہاں پہ بلکل مسالہ آلماس ریڈی ہے بس تھوڑا تھوڑا سا ٹیماٹر رہ گیا تھا تو میں اس کو ساتھ ساتھی یعنی جیسے جیسے بنائی ہو رہی ہے میں اس کو بھونوں گی چکن کو اور اتنے میں جو باقی ٹیماٹر وغیرہ جو کچھ گلنا گلنا باقی رہ گیا وہ سارا کام بھی ساتھی ہو جائے گا تو بس چکن کو تھوڑا سا بھون کیا مطلب ایسے آدھا سا جیسے بھون لینا ہے اور اس میں میں نے یہ بوائل کی ہوئی تھی پالک رکھی ہوئی تھی چھان کے تاکہ اس کا پانی سارا نکل جائے اور یہ مزید ٹائم نہ لے پکنے میں تو بس یہ پالک ایٹ کروں گی اور اس میں جو ہے نا میں تقریباً دو چمچ ایٹ کروں گی اب دہین کے چکن میں الگ سے ایٹ کیا تھا اور پالک میں الگ ایٹ کروں گی تاکہ پالک بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے د اس کی جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں گرم جو تحصیر ہوتی ہے پالک کی بھی وہ بھی تھوڑی مطلب کم ہو جاتی ہے قابل برداش ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ دہین کے ساتھ اس کو میں مکس کروں گی اور یہ میں فل اب فلیم جو ہے نا آگ بلکل کھول کے تو اس کو میں بھون لوں گی تھوڑا سا کہ یہ جو دہین وغیرہ ایٹ کرنے سے تھوڑا پانی چھوڑا ہے نا اس نے تو وہ بس ڈرائے ہو جائے اتنا سا میں نے اس کو پکانا ہے باقی پالک بھی بوائلڈ ہے اور چکن تو کوک ہو چکا ہے تو یہ کچھ بھی اب اس میں کچھا نہیں ہے بس تھوڑا بھوننا ہے اور یہ جی فائنل لک ہے پالک اور چکن کی ساتھ میں سلاد کے پتے ہیں جو کہ سلاد میرا فیوریٹ ہے تو ابھی بس کھانا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنا کھانا انجوائے کریں گے اور یہی میں ویڈیو کو بھی ہند کروں گی اور امید کروں گی آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ل ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی میں لوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ